بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبس امید کرتا ہوں سب بہت ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیلی اسلام علیکم پیچھے دیکھ رہے ہیں حالات چیک کریں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تیسے دن سے بارش لگی ہوئی ہے اور یہ بھائی جان بارش میں نے سوچا کہ آج چلتے ہیں اور گاؤں کے حالات آپ کے ساتھ شیعت کرتے ہیں کہ گاؤں کی کیا پوزیشن بنی پڑنی ہے بارش میں تو جی ابھی بھائی مران اور میں چلے ہیں جی گاؤں کے انسائیڈ کی طرف گاؤں کے اندر چلے ہیں بھائی اور میں کہ آگے اندر سے دکھاتے ہیں گاؤں میں کیا حالات بنے پڑے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کتنا رستہ زیادہ ہوا پڑا ہے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا نظام ہے گاؤں کا آپ کو ایک بات بتاؤں مرشید ہمارے ہاں بارش ہوئی ہے نا یہاں سے لنگا جاتا ہے نا یہاں سے تپا جاتا ہے جہاں پر زیادہ رستے خراب ہیں وہاں جاتے ہیں ادھر کو رستے زیادہ طرف ٹھیک ہیں پکے رستے ہیں ادھر زیادہ خراب ہیں جہاں زیادہ خراب ہیں وہ دکھاتے ہیں جہاں پر سارا پانی جم ہو گیا یہ نیچ جگہ ہے خیر ہمارے گاؤں کافی انچے گاؤں ہیں آس پاس والے گاؤں سے بہت زیادہ انچے گاؤں ہیں ہمارا یہاں پر سلاب اگر آئے تو پانی شہر میں نہیں آتا بار بار ہی رہتا ہے لیکن رستے سارے بند ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ رکشے اس گلی کا بھی کوئی حال نہیں رہا پڑا ساری گلی تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے بلکل رستہ نہیں ہے یہاں پر تو اور یہ ویسے بھی خراب ہے لیکن چلنے کے علاقے ہیں اور یہ گلی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے اس کے حالات چیک کریں توبہ استغفراللہ میری توبہ میرا موبائل بھی گیلہ ہو چکا ہے لیکن ویڈیو تو بنانی بنانی ہے موٹر وی آگئی ہے مطلب کچھ رستہ صاف آگا ہے جہاں پر بند تھوڑی سا پیٹ سے چل سکتا ہے جہاں پر مٹی نہیں ہے اوپر لیکن کوئی کوئی جگہ ایسی ہے کہ بندہ وہاں پر پاؤں رکھتے ہوئے بھی دس بات سوچتا ہے کہ یہاں پر پاؤں رکھوں یا نہ رکھوں یہ لوگ کے چوسنوں میں نکل گئے در پیچھے گھر رہے ہیں یعنی کہ دیوار نہیں ہے گرائی ہوئی ہے انہوں نے اس لئے کامرہ نیچے یہ چیک کریں یہ اتنی انچی سڑک ہے ہمارے گاؤں تھی نیچے والی جگہ سے مطلب کہ ہمارے گاؤں یہ ہے وہ کافی انچا ہے سلاب آجائے تو پانی یہاں پر رہتا ہے اوپر نہیں ہے اور ابھی آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پانی کیسے جا رہا ہے سارا پانی اس کھیت کو سہراب کر رہا ہے اس نالی سے پانی آ رہا ہے بارش آ جائے تو کوئی بندہ ہی نہیں باہر نکلتا ایسے گرمی ہوتے کہتے ہیں کہ گرمی باہر نہیں نکلنا بارش آ جائے تو پھر بھی کوئی بندہ نہیں باہر نکلتا اب جو آگے والا راستہ آنے والا ہے اس کو تھی کیا ہی کہنے ہیں وہی راستہ تو خاص طور پر آپ کو دکھانا ہے دوسری سائٹ بلکل ٹھیک ہے وہاں پر راستہ بلکل صاف ہے یہ منظر چیک کریں ایسے منظر ہوں گے کہیں یہ پانی جا رہا ہے فر فر کچھ کھیت میں جا رہا ہے اور کچھ اس نالے میں جا رہا ہے نالے سے بھی کھیت میں جا رہا ہے اور ادھر یہ چیک کریں جی کوئی حالات نہیں ہیں لگتا ہے ہمیں پیچھے اٹھنا پڑے گا یہاں سے آگے نہیں جا سکتے لیکن کچھ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو ادھر سے یہ جو ہے نا روڈ یہ سارا آگے سے وہاں سے مڑ جاتا ہے لیکن ادھر بھی سارا خراب ہے اور پانی پانی ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اب کیا صورتحال ہے پیچھے چلیں تو ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے ہی ٹرن کریں گے یوں ٹرن لیں گے کیونکہ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے آگے جانا ہے تو ہم نے گرنا ہی گرنا ہے السلام علیکم کیسے لگ رہا ہے بارش کا موسم ٹھیک ہے یہاں پر لڑکوں کے کام دیکھیں بچوں کے یہ گلی میں کھیڑ رہا ہے پانی پانی کے ساتھ اور گیسی بنا رہا ہے گیسی لے گے اوپر سلائیڈ کرے گے اوپر بیٹھ کے ادھر سے آئے تھے ادھر گئے ہیں اب ادھر کو جا رہے ہیں ادھر کی ویڈیو بناتے ہیں اگر جو اور زیادہ بارش ایسے آتی رہے یہ پورا ہفتہ تو پھر کیا حال ہوں گے پھر باہر نکلنے تو مشکل ہو جائے گی پھر آپ تو پیسے بھی اب تو باہر نکل آیا ہیں ہم اگر تین چار دن اور زیادہ بارش آئی پہلے بھی تین دن بارش آئی ہے اور آگے اور زیادہ بارش آئی تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور یہ جو چھوٹی بارش ہوتی ہے دھیمی دھیمی یہ بہت زیادہ کیچڑ بناتی ہے جو تیز بارش ہوتی ہے اس سے کیچڑ نہیں بنتا بیوٹی فول درخت یہ شتوت ہے اور اس کے پتے چیک کریں ایک ایک ہاتھ کے پتے ہیں پورے ایک ایک ہاتھ کا پتہ دو ہاتھ کے دو ہاتھ کے یہ پتہ دو ہاتھ کے برابر ہے یہ کیچڑ والے رستے پر چلتے ہوئے بندے کی شکل بھی بڑی کیچڑ والی ہوتی ہے شکل بندے کی بہت بھری ہو چاہتی ہے ایسی کیچڑ والے رستوں پر چلتے چلتے ایسی پیڑو آنا تبیہ سیاں ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی آسیس کیار ٹھیک تھا مو بیل بڑا پرانہ ہے ویڈیو بنا مجھے رک گئی ہے یہ رک گئی ہے مجھے دیکھ کر بھیوٹی اٹھ بیوٹیفول جار بارش میں انجوائیمنٹ این ہی ہوتی ہے ازادت آ تو کیا سین آ رہا ہے بارش میں پخواه بارش میں زیادت اٹھ اٹھ پوچھ بارش میں گرمی آستا ہوئی ہے ان کی یا نہیں یہ چھوٹے سے والا ہے یہ والا بڑے کا یہ چاک کریں یہ یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے یہ کہ ہم سے ڈر گیا ہے ہم نے ان کو ڈرا دیا اور ہم بڑے بتمیز لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو ڈرا دیا اور بھگا دیا یہ آگے کو جا رہے ہیں پر ہم باہر آگئے ہیں یہ روڈ سیدھا ہمارے سکول کو جاتا ہے وہ آئی سکول کا دروازہ یہ دیکھیں جی آپ دروازہ یہاں سے رسطہ بھیڑوں نے کافی برباد کر دیا ہے یہ گائے دکھانی ہے آپ کو یہ گائے چیک کریں یہ اپنے جو اس کا ڈینار ٹیبل ہے نا اس کے اوپر چڑی کھڑی ہے اس نا وہ ایت تیوینہ چھٹی دے دو اس نا وہ ایت تیوینہ چھٹی دے دو اس نا وہ ایت تیوینہ چھٹی دے دو چھاب دے ہائی درم دے دو نا وہ دکی کرنے موٹو تنکیڑی ضرور پہ گی اید آ رہی ہے نا چھاب دے ماں بہت داد آن دی ہے نا اوہ یار ماں دی گل آبنجی تو مینویں ترس آجا گوڑا اور ریڑا اس کے اوپر چار لات کے لے کے جا رہے ہیں وہ یہ گھا چر رہی ہیں پہنسیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابھی جی میں بات کر رہا تھا کہ جو پرندے ہوتے ہیں نا سبھی تو بارش بارش کی موسم میں جب بارشیں ہوتی ہیں مونسون کے بارشیں ہو رہی ہیں تو بارشیں کو محصوم میں ان کو کھانے پینے کے لیے مطلب بہت کم چیزیں ملتی ہیں تو ہو سکے تو آپ بھی اپنی چھتوں کے اوپر دانہ ڈالے کریں تاکہ جب بھی وہ آئیں تو وہ کھا سکے ان کو بارش کی موسم میں بارش آ جاتی ہے اس لیے ان کو دانہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تھی ہمارے گاؤن کے اپ ڈیٹ ویڈیو اگر اچھی لگتے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھائی اور میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ